اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے ہاؤ ٹو ایڈ گگ ریکوائرمنٹس آن فائیور مطلب کہ آپ گگ کی ریکوائرمنٹس جو کہ چوتھا آپشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تین کمپلیٹ ہو گئے ہیں کورس کو فالو کر رہے ہوگی تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اور یہ چوتھا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں تو میں آپ کو ایکزمبر کے طور کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک بندہ ہے یعنی کہ ہماری گگ جب ہماری ایسے ہوگی تو کوئی ہمیں کنٹینو مطلب کرے گا کوئی ہمیں آرڈر دینے لگے گا یہ دیکھیں ایسے اگر کوئی ہمیں آرڈر دے گا تو اس کو لاسٹ پر ایک آپشن دکھے گا مطلب ہوگا سب منٹ ریکوائرمنٹس یہاں پہ جو ہیں وہ ہمیں دکھ رہی ہیں ایکسٹرا سرویسیز جو ہم نے یہاں پر لگائی تھیں تو اب میں ہسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں گگگ ریکوائرمنٹس کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی بندہ آپ کو میسج کرے یا آرڈر کرنے کوشش کرے کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے کہا ہو کہ یہ لازمی ہیں وہ لازمی کیوں ہوتی ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے ڈاکمنٹ دو جس کی میں ٹرانسلیشن کروں گا اگر آپ یوٹیوب کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے چینل کا ای میل اور پاسورڈ دو اسی طریقے سے ریکوائرمنٹس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو آپ کو کام سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں تو چلیں یہاں سے ایڈ نیو کوششن کرتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ریکوائرڈ لکھا ہوا ٹھیک ہے آپ اس کو انچک بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ لازمی نہیں اگر آپ دینا چاہیں تو ٹھیک ہے یہاں اس کو ریکوائرڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو ریکوائرڈ ہی رکھتے ہیں آپ اس کو ریکوائرڈ نہ بھی کریں تو خیر ہے یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے سب سے پہلے یہاں پر سلک کرتے ہیں تو آپ میرے خیال میں ریکوائرمنٹ کروں گا کہ فری ٹیکسٹ ہی کریں ملٹی پر چویس بھی کر سکتے ہیں اور اٹیشمنٹ یعنی کہ کوئی فائل بھی ان کو دے سکتے ہیں فیلال ہم ٹیکسٹ کر کے چیک کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ لکھنی ہے تو میرے کیس میں میں ویب سائٹ کے لیے ریکوائرمنٹ کیا لوں گا یہ دیکھیں آپ اپنی زبان میں بول بھی سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں میں نے لکھا ہے کہ برائے مہربانی مجھے اپنی بزنس یعنی کہ کاروبار یا پھر ویب سائٹ کی تفصیل بتائیں تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں ہم اسے سمپلی کوپی کرتے ہیں یہاں پر جا کر کے پیش کرتے ہیں اب میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں میں نے کہا کہ مجھے بتائیں اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ویب سائٹ کا کچھ بتائے گا کہ کیا کرنا ہے یہ لکھتے ہیں تاکہ آپ کا کلائنٹ اچھی سمجھے اور جب وہ ہمیں رابطہ کرے تو اسے پتا چل جائے کہ میں نے یہ ڈیٹیل مانگی پھر وہ مجھے بتائے گا کہ میری مطلب وہ ویب سائٹ بناوانا چاہتا ہے بیزنس کے لیے کس کے لیے تو وہ مجھے رابطہ کرے گا بس چھوٹا سا سمپل سا آسان سا کام ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ پر کلی کر دینا ہے تو آپ کا کوئیسٹن ایڈ ہو گیا آپ یہاں سے ایڈ نیو اور بھی کر سکتے ہیں لیکن فیلحال ہمیں ایک ہی کافی ہے تو اس طریقے سے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ گرگر رکائرمنٹس کیا ہوتا ہے اور کیسے ان کو ایڈ کیا جاتا ہے اس کے مطابق کوئی اور سوال ہے تو کومنٹ کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ گیلری یہ دیکھیں گیلری مطلب کیسے تصویریں بغیرہ آتی ہیں اور سارا حساب کتاب گک کی ویڈیو بغیرہ کیسے الگائی جاتی ہے وہ سارا خوش نیکس ویڈیو میں سیکھیں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سامنے جو ویڈیو آ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کریں اور جا کر کے اس کے واج کر رہیں تب تک اپنا خیار کیگا لافیز